بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة النور کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں ایمان اور تعمیر شخصیت کے لیے دیگر افراد کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے اس میں شریعت کے ایسے احکامات ہیں آپ پڑھی چکے ہیں کہ پہلے ہم نے ون ٹو تھرٹی کی آیات میں بدکاری سے متعلق عدالت کو کیا کرنا عدالت کے طریقے کر اور پھر بدکاری سے متعلق کوئی الزام اگر کوئی لگائے تو عدالت کو یہ نہیں کہ ہر کوئی جو پروپیگنڈا کر لے تو وہ فوراں مان لے نہیں بلکہ اس کے لیے انویسٹیگیشن کیا ہوگی کیا طریقہ ہوگا وہ اس میں کیا جائے گا اور ہوتے ہوئے یہ معاملہ ہوگا تو تب آپ پچھلے ریکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک خاص واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کہ یہ ایک پروپیگنڈا منافقین نے کیا گیا کہ ایک سفر کے دوران جب ایسے سفر کرتے کرتے اسی طرح کیبن پہ خواتین بھی مرد بھی جو بیٹھتے یا لیٹ لیتے تو ایک صاحب چلا رہے ہوتے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ واقعہ ایک حادثہ ہوا تھا کہ آپ باہر تشریف لائیں تھی تو اپنا کوئی سامان کچھ زیور یا کوئی چیز وہ گری ہوئی تھی تو اب وہ ڈھومنے کے لئے گئیں تھوڑی سی دور گئیں جب آئیں تو وہ پورا کافلہ چلا گیا تھا اور اب آپ بہت پریشانتی ہیں کہ اب کیا کروں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک بندے کو پیچھے رکھا ہوا تھا کہ دور سے ذرا پیچھے سے چلتے ہوئے ہیں تاکہ دیکھیں کسی کی کوئی چیز گری ہے یا کچھ ہو تو وہ پکڑ لیں تو تب دیکھا سیدہ رضی اللہ طرح نہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ام الممینین آپ بیٹھئے تشریف رکھیں آپ موٹ پہ میں آپ کو لے جاتا ہوں تو وہ لے گئے اور جب وہ پورے کافلے میں پہنچ گئیں تو تب منافقین کو بڑا موقع ملا کہ یہ پروپیگنڈا کریں اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جی دیکھیں جی ان کو آپ اللہ کا رسول کہتے ہیں تو وہ تو جی ان کے ہی تو بیگمہ سی تو اس طرح کی پروپیگنڈا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ قانون بتایا کہ بھی ان کیس اگر ایسا کوئی پروپیگنڈا ہو تو پہلے چار گواہ لیجئے چار گواہ نہ لائے تو اس کا سی کوڑے کی صدا ہو یا پڑ چکے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس پہ اہل ایمان کو کیا رویہ ہونا چاہیے تھا اس کی دفصیل بتائیے اور یہ بتایا گیا کہ کرنا کیا تو اب یہ بہت بڑا یہ سکینڈل بہت پھیلا ہوا تھا اور بہت لوگوں پہ یہ باتیں چل رہی تھی یہ معاملہ خود سیدہ رضی اللہ تعالیٰ پہ بہت تکلیف تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت یہ تکلیف تھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کیوں دیا جو ایسا ذہن میں سوچتا بھی تو اس کو اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس کا قانون اس کا طریقہ یہ رکھا تھا کہ ایک ریل سیچویشن میں یہ معاملات آئیں اور آتے ہوئے پھر اس کے لئے یہ ہوگا کہ اہل ایمان اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا امتحان ہو جائے گا کہ آپ پہ جو تکلیف آئیں گی تو پھر ان کا ایمان کیسا رہتا ہے یا میں بھی پتا چل جائے گا اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان پہ بھی آئیں گے آئیڈیاز آئیں گے اور یہ سب شیطان کا جو پروپیگنڈا وہ بھی آ جائے گا اور پھر اس کے ساتھ وہ اپنی ایمان پہ قائم رہتے ہیں تو یہ امتحان ان پہ بھی دی اور ہمارے لئے اس طرح سے ایسا سیچویشن اگر ہمارے ساتھ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ پورا سینیریو ہے جو ہمارے سامن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو پورا پریکٹیکل سیچویشن کے ساتھ ایک یہ کیس اسٹیڈیز ہمیں بتا دی گئی کہ کیس اسٹیڈیز کے ذریعے ہم سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے اب ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اِن لَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْقِ اُسْبَطُ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ بَلْ هُوَا خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّمْ لِعِمْرِئِمْ مِنْهُمْ مَقْتَصَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَاللَّذِي تَوَلَّا قِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَزَابٌ عَزِيمٌ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بختان گھر لائے ہیں وہ آپ ہی اندر کا ایک گروہ ہے آپ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھیں بلکہ یہ آپ کے لئے بہتر ہے ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا ہے تو وہ اس کے حساب میں پڑے گا اور اس فتنے کا بانی جس نے ان میں سے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لئے عذابِ عظیم تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ یہ کلیر بتا دیا کہ یہ جو آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے بالعفق تو اسی کو اس واقعے کو واقعہ عفق کہا جاتا ہے کہ جس میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی آپ پروانہ کریں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو سیدہ اشارہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھا دیا گیا کہ آپ کوئی پروانہ کریں اس میں کوئی برا نہ سمجھے کچھ بھی چیز کو کہ یہ آپ پہ امتحان ہوا معاملہ آپ پہ ایک سیناریو ایک مشکل آگیا آپ پہ اور صحابہ کرام پہ بھی بہت یہ آگیا تو یہ تھا اور یہ سزا اس فتنے کا بانی جس نے یہ ایجاد کیا ہے تو اس کے لئے پھر بہت عذابِ عظیم اس لئے آپ بے پروانہ ہو جائے اس کے بعد پھر یہ فرمایا لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ذَنَّ الْمُؤْمِنُونَ بِالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْقُمْ مُبِی آپ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو مسلمان مردوں مسلمان خواتین نے اپنے لوگوں کے حتم نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ ایک کلہ و بہتان لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَاتِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ يَأْتُو بِالشُهَدَاءِ فَوْلَائِكَعِنْ قِندَ اللَّهِهُمُ الْقَاذِبُونَ یہ الزام لگانے والے اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے پھر جب گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدی یہی جھوٹے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور اب ہمارے لیے اصل طریقہ پرسنیلیٹی ڈیویلیپمنٹ کا یہ بتایا کہ بھی اگر آپ پہ کوئی ایسا الزام آپ کے سامنے ہی آ جائے یہ تمہاری بہن نے یہ عرکت کی ہے تمہاری بیٹی نے یہ عرکت کی ہے یا تمہارے کوئی رشتہ دار یا کسی اور خاتون کے بارے میں یہ کہا جائے اور آپ کو پتا ہو کہ بھی یہ خاتون بہت پاکیزہ خاتون ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو بھی ان کو فوراً اس چیز کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے اور نیک گمان رکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی اور یہ کھلاوہ بہتان یہی سمجھ تو پھر اب یہ پروف وہاں سے آیا کہ جس منافق نے یہ اعلان کیا تھا عبداللہ بن قدعی نے تو اس نے یہ جب پروپیگنڈا کیا تھا تو اب لو بھی چار ایسے گواج جنہوں نے ریل کیس دیکھو وہ نہیں لیا اور اس کے لئے پھر اس دنیا میں بھی صدا آئی کہ اس کو یہی جو آپ پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے حکم دیا گیا کہ اسی کوڑے مارے اور پھر لگے اس کو ایک یہ بھی سامنے آ گیا اور اہل ایمان جتنے تھے وہ جو متاثر ہوئے تھے اس پروپیگنڈا کے تو ان کی غلطی کو بتایا ہے کہ بھی یہ نیک گمان رکھو اور یہ کھلا وہ بہتان اس کو ہی سمجھو یہ نہ کرو کہ تم اس بہتان پہ یقین لے ہو نہیں اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ایسا سینریو کسی بھی مرد ہو یا خاتون ہو اس پہ اگر پروپیگنڈا ہو تو اس کو مانے ہی نہ فوراں ریجیکٹ کرتے ہوئے بتا دیں کہ یہ بہتان ہاں پھر ٹھیک ہے عدالت فیصلہ کرے گی پورا دیکھے گی ریزلٹ انویسٹیگیشن کرے گی کرتے ہوئے جو بھی ریزلٹ آئے گا پھر ہم مانیں گے لیکن جب تک عدالت کا ایک فائنل ڈیسینین نہیں آتا تب تک ہمیں کچھ نہیں کرنا بلکہ ہمیں یہ ماننا ہے کہ بھئی یہ حسن زہنہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ یہ غلط فہم یہ ہمارے ہاں یہ بہت عام ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پھر اس پہ یقین بھی ہم کر بیٹھتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو ہمارے ہاں بہت کومن اس سے ہمیں بچ رہا ہے اب مزید ارشاد فرمایا وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَتِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا عَفَدْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ تم مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس راستے پر تم چل نکلے تھے اس میں تو تم پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا یہ غلطی کوئی اہل ایمان پہ کہ انہوں نے اس پروپیگنڈا کو سمجھ لیا کہ آہ جی یہ ہوگا تو یہ جو سوچا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تم پر بڑا عذاب آ جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ تم نے چھوڑ دیا تو یہ کسی بھی پروپیگنڈے کو آپ نے نہیں سوچنا نہیں اس پر کرنا بلکہ اس کو ڈیلیٹ کرنے آپ کے دماغ کے اندر جتنا ڈیٹا بیس ہے سب کو ڈیلیٹ کریں کہ ایسا سب اقواس ہے اور کچھ نہیں استلقونہ بیالسنتکم وتقولون بیافواہکم ما لیس لکم بہی علم وتحسبونہ حیینو وهو عند اللہ عظیم ذرہ خیال کریں کہ جب آپ اس کو اپنی زبان سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے موہوں موہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے علانکہ اللہ کے نزدی یہ بہت بڑی بات تو بھی یہ جو پروپیگنڈا پہنچا وہ کرتے ہوئے دوسرے کو بتایا دوسرے نتیجرے کو بتایا اس طرح خواتین سے بھی یہ گلتی ہوئی وہ بھی جو سن لیا تو بتایا تو اس کو نہیں آپ نے پہنچانا ہے بلکہ اپنے دماغ سے ہی ڈیلیٹ کریں جب پروپیگنڈا آئے تو تم نے اس کو سنتے کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں معذلہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور خود اہل ایمان کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ جو بندہ جس نے یہ پورا یہ پروپیگنڈا جو سکینڈل بنایا ہے تو وہ خود ایک منافق ہے یہ سب کو معلوم تھا تو بھی یہ تم نے اس کو پھر بہتان کرتے ہوئے اس کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کیا تم کیوں اس کو آپس کی گفتگو میں لے آئے تو یہ غلطی ہوئی تو اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے پھر فرمایا اللہ تمہیں نصیت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا کہ نہیں ٹھیک ہے پہلی غلطی کر لی اب اگلی نہیں کرنا اور پھر صحابہ کرام نے دوبارہ کبھی نہیں کیا اللہ تمہارے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ علیم حکیم ہے اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری کا سکینڈل ہو اور ان کے لئے دنیا میں بھی دردناک صدایہ اور آخرت میں میں تھی ان سب لوگوں کو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتا حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ رعوف اور رحیم ہے تو اس گناہ کی پاداش میں تم لوگوں پر بھی بڑی آفت آیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی یہ آپ نے اس پروپر گندہ سے متاثر ہو گیا یہ بھی آپ کے لئے یہ غلطی تھی اس سے آپ نے بچنا ہے اور پھر صحابہ کرام اس سے بچے رہے لیکن انفورچونیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے اب چلے گئے تو تب یہ حرکت ہوئی تھی صحابہ کرام انہیں تو کچھ نہیں ہوا لیکن ہوا یہ کہ منافقین نے ایک بڑا پروپر گندہ کیا اور وہ چاہتے تھے کہ اتنی بڑے علاقے کی حکومت میں ہمارا قبضہ ہو تب انہوں نے یہ حرکت کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس کے بعد پھر جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسی پروپیگنڈا کرنے والے جس کو عبدہشتگرد پارٹی کہہ سکتے اس میں انہوں نے زبردست ایکشن لیا خاص طور پر حضرت قلحہ زبیر اور سیدہ عشاء رضی اللہ عنہ اس کو بھربور طریقے سے ان کے بڑے بندوں کو مارا تو اس وقت خلیفہ رضی اللہ عنہ تھے تو اب تشریف لے گئے ان کے پاس اور انہوں نے بتایا کہ ابھی دیکھو ان کی یہ جو ایک دہشتگردوں کی اگر آپ انہیں پانچ سو بندوں کو آپ نے مار دیا تو اس کے ریزلٹ میں پانچ آزار بندے آ جائیں گے کیونکہ ابھی تک ان میں وہی جاہلیت کا معاملہ ہے کہ جو ہمارے قبیلے بندے مارے گئے تو ہم بھی سارے کریں گے تو یہ ریزلٹ ہوگا تو آپ نہ کریں تو انہوں نے بالکل مان دیا کہ جی بات آپ کی درست ہے اور لیکن رات میں پھر یہ ہوا کہ اسی دہشتگردوں نے خود صحابہ کرام پر یہ جنگ کی اور اس جنگ کی سیچویشن یہ ہوئی کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ دونوں شہید ہوئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اس موقع پہ آئے اور انہوں نے اس دہشتگردوں سے بڑا روکنے کی کی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلکل وہاں امن کے ساتھ وہ پھر ان کو بجایا ہے تو یہ واقعہ ہوا اس کے بعد پھر یہ دہشتگرد یہ چاہتے تھے کہ جناب سارے گورنر ہٹ جائیں اور ہم لوگ اس کے گورنر بنے اور یہی کوشش تھی لیکن اسپیشلی بہت ڈیپٹ سے حضرت معویہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے تو انہوں نے ان کے اس پروپیگنڈا کو نہیں مانا تو تب ہی یہ پورے دہشتگرد یہ آ کر حضرت معویہ رضی اللہ عنہ اسے جنگ کرنے لگے کے لئے تیار تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت ان کو سمجھایا کہ بھی آپ یہ نہ کریں یہ خود آپ خود اہل تشریعہ بڑی بک ہے جس میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت سے لیکچرز تو اس میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ یہ نہ کرنا ورنہ ہوگا یہ کہ پھر ہر طرف گردنے جو ہیں وہ کٹیں گی تو یہ نہ کرو تو معویہ کو گورنر کرنے دو رہنے دو انہوں میں نہیں کیا اور جنگ کیلئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ کیا تھا کہ جی ہم آپس میں یہ ایک اگریمنٹ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ خود ہم لوگ مل کے ایک ایک شخص کو ہم بلالیں ایک آپ کی طرف سے ایک ہماری طرف سے اور وہ لے کے ایک عدالت کے طور پر وہ اگریمنٹ کریں کہ کیا ہونا چاہے تو حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھنو ایکسپٹ کیا اور معاملہ وہ کر رہے تھے تو تب ایک بہت بڑے دہشت دعویہ لگ ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر ان کو تم نے عدالت میں بنا دیا ہے تو معاویہ انہوں نے حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں پہ کفر کا فتوہ وہ کیا اور پھر انہوں نے زبردست جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیکھی کی آپ نے بارال ان کی بڑی تعداد کو ختم کیا اور پھر انہوں نے بلکل رات کو سوچ کے ٹائم اندھیرے میں یہ کوشش کی کہ ایک ایک بندے کو ہم کریں تو اس میں تب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کی لیکن اتفاق سے آپ بیمار تھے تو اس وقت مسجد میں نہیں آئیں اس لئے آپ پہ نہیں ہوا معاملہ اور جو تیسرے آدمی جو کیا جج تھے جو عمر بن آف عمر بن آف رضی اللہ عنہ وہ تھے ان کو کرنے کی تو انہوں نے ان کو کنٹرول کر لی معاملہ تو یہ معاملہ ہوا تھا اور یہ پوری کہانیاں اسی پہ چلتی ہیں کہ یہ پروپیگنڈا سے چلی ہیں آپ اس وقت بھی آپ کسی بھی پرانی بکس کو پڑھ لیں یہ ساری بکس آپ کو ملیں گی کوئی ٹو ہنڈڈ ہجری کے بعد اور تھری ہنڈڈ ہجری کے بعد اور ان کتابوں کے اندر جو پڑھا ہوا ہے یہ سب پروپیگنڈا ہے کہ جو مختلف روایات کی شکل ہیں آپ نے اگر پڑھنا ہو اب تفصیل سے ڈیپتھ میں یہ میری اس بک کو پڑھ لیجئے جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جو پیدا ہوئے ان کے خدمت کرنے کیا پڑھ سکتے کہ یہ پروپیگنڈا کیسے کیا گیا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد بتائے کہ آپ میں کسی پروپیگنڈا کو ماننا نہیں ہے اور یہ جو غلطی بھی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ غلطی فرس من لا تتبعو خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فینہو یأمر بالفحشائی والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو ما زکا منکم من احد ابدا ولیکن اللہ یزکی من يشاء واللہ سمیع علی الیمان شیطان کی نقش قدم پر نہ چلیں اور یاد رکھیں کہ جو شیطان کی نقش قدم پر چلے گا وہ اپنے ہی کو برباد کرے گا اس لیے کہ وہ تو بے حیائی اور برائی ہی کا راستہ سمجھاتا ہے آپ دوسروں کو الزام لگاتے اور اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہیں حقیقت یہ کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو آپ میں سے کوئی پاک نہ ہو سکتا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاک کر دیتا اور اللہ سمجھ لی وَلَا يَأْتُلِ اُولُ الفضل مِنْكُمْ وَالسَّعَتِ اَنْ يُؤْتُو اُولِ القُرْبَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَسْفَخُ لَا لَا تُحِبُّوْنَا اَنْ يَخْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ آپ میں سے جو لوگ صاحبِ فضل ہیں اور جن کو غصت عطا فرمائی ہے وہ اس معاملے میں کسی کو ملوث دیکھ کر اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اب وہ قرابت مندوں مسکین اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں نہیں بلکہ ان کو چاہیے کہ بخش دیں اور درگزر سے کاملیں کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ آپ کو بخش دیں حقیقت یہ کہ اللہ بخشنے والا یعنی اصل یہ بتایا گیا کہ یہ شیطان یہ پروپیگنڈا کرتا ہے آپ نے اس سے بچنا اور ہونا یہ چاہیے کہ بھی اس میں آپ نے سب اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا ہے یہ آج کل ہم انفرومیشن ایج میں اور آج آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک کے اندر بہت کچھ پروپیگنڈا آپ کو نظر آئے بہت کچھ پروپیگنڈا کر کر کے وہ پھیلتے جاتے ہیں اور اس میں بدکاری کے بھی بڑے الزام آتے ہیں کچھ اور نویت کے الزامات بھی آتے ہیں اور اس میں کرتے کرتے پھر تو یہ بھی کر لیتے ہیں کہ لوگ ایک جالی فلم بھی بنا داتے ہیں یہ بھی نہیں کر پاتے تو چلو اور کچھ نہیں اسی سٹائل کے الفاظ میں اور کچھ نہیں آڈیو فارمیٹ میں بھی کر لیتے ہیں یہ پروپیگنڈا اللہ تعالیٰ نے بتا ہے اس سے اپنے بچنا آئندہ یہ شیطان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ خود عدالت صحیح ٹیکنولوجیکلی چیک کر کے دیکھ کے پھر انہیں پتا چلے کہ باقی سچ مچھے واقعہ ہوا یا نہیں ہوا وہ دیکھیں اور اس بیسس پہ کریں تو ہمارے لیے ہدایت یہی ہے کہ آپ کو فیس بک میں یا یوٹیوب میں یا کسی اور ویب سائٹ میں جتنا پروپیگنڈا آ رہا ہے بہت سارے سیاستدان ایک دوسرے پہ کرتے ہیں اسی طرح اور کئی ممالک دوسرے ممالک پہ کرتے رہتے ہیں اس سے ہمیں بچنا ہمیں کسی چیز کو یا تو سنے ہی نہ پڑھے ہی نہ پڑھ بیٹھے ہیں تو پھر اس کو ذہنی طور پر ڈیلیٹ کرنے کہ یہ جھوٹ ہو جب تک یہ کنفرم طریقے سے سامنے نہ آجائے تب تک اسے نہ مانے اب ایک یہ غلطی ہوئی تھی یہ ہوئی ہے اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ معاملہ ہوا کہ انہی کی بیٹی کے ساتھ یہ پروپیگنڈا ہوا تھا اب جب قرآن فاق میں یہ پتا چل گیا کہ یہ کنفرم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جیسی کوئی عرکت نہیں ہوئی تو اس وقت یہ تھا کہ جو لوگ اس پروپیگنڈا میں متاثر ہوئے تھے ان میں سے ایک صحابی تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے اور غریب تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی خدمت کرتے تھے ان کو بہت کچھ پیسہ دیتے تھے ہم معاملات بھی ان کے حل کرتے ہوتے تھے تو انہوں نے یہ قسم کہا ہی کہ بھی اس بندے کے ساتھ تو میں کچھ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے آیا کہ بھئی یہ آپ نہ کریں اس لیے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو آپ یہ نہ کریں کہ ان کی آپ کوئی خرچ نہیں کریں گے ان کی کوئی خدمت نہیں کریں کہ یہ نہ کریں بلکہ آپ ان کو بخش دیں اور درگزر سے کام لیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا تو آپ بھی کریں تو آپ نے یہ جو قسم کھا لیا آپ اس کو توڑیں اور قسم میں آپ صورت المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے شریعت کے حکم یہ دیا ہے کہ بھی اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس پہ تین روزیں وہ کریں یا غلام آزاد کریں یا کوئی اور ایسے معاملات وہ کریں کہ اور اس طرح سے اپنی قسم کو توڑ دیں تو ابو بکر رضی اللہ تمہیں پھر قسم توڑی اور پھر انہوں نے دوبارہ ان کی خدمت کرنا شروع کر دی تو یہ بھی بتا دیا ہے اب دیکھیں کہ یہ ریال سینیریو ہے کہ جو پورا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گیا پھر اب فرمایا ان اللہزین یرمون المحسنات غافلات المؤمنات لعنو فی الدنیا والآخرت ولہم عذاب و نظر جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن خواتین پر تحمدیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے کہ آخرت میں تو کنفارم ہے کہ ان پہ تجھو لعنت ایسی آئی ان کا بہت سخت صدا آئے گی کہ جنہوں نے کسی بھی پاک دامن خاتون پہ ایسا پروپیگنڈا کی ہمارے ہاں بہت کومن ہوتا ہے اس سے میں بچنا ہے اور ہمیں اور کچھ نہیں کرنا تو ڈیلیٹ ضرور کرنا ہے یہ سب بکواس ہے اور کچھ نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی دعوت جہاں تک پہنچ رہی تھی تو ان دنیا پہ اس دنیا میں ان کی لعنت آئی اس دنیا میں لعنت ہی آئی کہ جنہوں نے یہ پھر پروپیگنڈا کیا تو ان کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حکم سے عدالت کے قانون کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدا بھی دی اسی کوڑے یہ مارے گئے یہ ہوا ان کا ریزل بلکہ اس سے بھی بڑھ کے پھر یہ معاملہ ہوا کہ جن لوگوں نے کچھ خواتین کو ریپ کرنے کی کوشش کی ان پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایکشن کیا تھا کہ ان کو جو صورت المائدہ میں حکم ہے کہ ایسے لوگوں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹیں یا آپ چاہیں تو ان کو سخت عبرتناک سزا ان کو موت ان کو دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنگسار پھر کیا تھا جنہوں نے کچھ خواتین کو ریپ کرنے کی کوشش جنہوں نے کی تھی تو یہ بھی سب تک پھر ان کی اسی دنیا میں لعنت آ بھی گئی اور آج کل جو حرکت کرتے ہیں ہو سکتا اللہ تعالی ان پہ لعنت یہاں بھی کر دے اور آخرت میں تو کنفرم ہے وہ تو آنا ہی آنا پھر مزید فرمایا اس دن جب ان کی زبان ان کی ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کی عمال کی گوائی دیں گے وہ جس بدلے کے مستحق ہیں اس دن اللہ انہیں پورا دے دے گا وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ تمام حقائق کو کھول دینے والے ہیں یعنی آخرت میں پھر اللہ تعالی نے یہ بتا دیا ہے کہ کیا ہوگا کہ جتنے عمل ہم نے کی ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں ہماری زبان وہ لے جا کے بتائے گی کہ جی تم نے یہ عرکت کی یہ کیا تھا یعنی اللہ تعالی کا ڈیٹا بیس اتنا بڑا ہے کہ ایک ایک سیکنڈ کا جو ریزلٹ ہے وہ پورا آ رہا ہے سیکنڈ تو ہم کہہ رہے ہیں اس سے بھی کم میں اللہ تعالی کا ہوگا اور اس میں پھر ہمیں جو اچھے یا برے عمل جو بھی ہم نے کی ہیں اس کو پھر ہماری زبانے ہمارے ہی ہاتھ ہمارے ہی پاؤں ہمیں پورا بتا دے گا یہ ہوئے تو اب ہم کوئی انکار نہیں کرسکیں گے یا اللہ ہم نے یہ کچھ نہیں کیا یہ ریزلٹ ہوگا اب دیکھئے کہ اللہ تعالی جو بھی غلطی ہیں اس غلطیوں کو اللہ تعالی بتا دی دیتے کہ جناب آخرت میں یہ ہوگا عرض یہ ہم لوگوں کو احتیاط کر دی اور ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں نہ تو پروپیگنڈا کرنا ہے اور جنہوں نے کیا تو ہم نے اس پر یقین نہیں کرنا بس یہ ریزلٹ ہوگا ہے اب اس کا ریزلٹ بھی اللہ تعالی نے پھر بتا دیا اب یہ ریزلٹ ہوگا آخرت میں کہ ایک تو جب پورا ڈیٹا زبان اور ہاتھ پاؤں ہمارے خود ہمیں بتا دیں گے یہ تم نے کیا اب پھر اس کا ریزلٹ ہوگا کہ اس دن خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لئے ہوں گے اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لئے اسی طرح پاکیزہ خواتین پاکیزہ مردوں کے لئے ہوں گے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ خواتین کے لئے ہوں گے اور یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے لئے وہاں مغفرت اور عزت کا رزق ہے تو یہ ریزلٹ ہے اب یہ آخرت میں ہوگا کہ جو خبیص خواتینوں خبیص مردوں ان کا تعلق ان کی شادییں ہوں گی جا کے جانب میں اب رہیں کٹھے اور جو حرکتیں ہیں کرتے رہیں اور اسی طرح پاکیزہ خواتین اور پاکیزہ مرد ان کی شادی ہوگے ان کو جنت میں پہنچا دیں اور پھر ایسی ان کی مغفرت ہوگی اور ان کے ہاں عزت کا رزق ہوگا ہے رزق عربی میں ہم لوگ رزق تو کھانے پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں لیکن عربی میں رزق میں وہ تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی جس کی ہمیں ضرورت ہو جس میں کھانا بھی ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں دیسے آج کل آپ پہلیں تو گاڑی بھی ہے اسی طرح ہمیں کچھ اور بینیفیٹس ہمیں گھر بھی چاہیے سب کچھ چاہیے یہ سب ہمیں ملنا تو یہ اللہ تعالی نے گرنٹی کی ہے اچھا اس میں اس ہی آیت میں بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے یہ میں ایکشمیم کرنا ہے کہ وہ اس دنیا میں سوچتے ہیں کہ خبیص عورتیں خبیص مردوں کے ہوتے ہیں اور پاک خواتین پاک مردوں کے ہوتے ہیں اور اس کے ریورس بھی ہوتا ہے ایسا معاملہ یعنی مرد پاکیزہ مرد پاکیزہ خواتین کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور اس طرح خبیص مردوں کی خبیص خواتین سے ہوتی ہے تو یہ اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا اس کے لئے ہسٹری میں دیکھنے خود قرآن پاک میں پڑھنے کہ خود فرعون کی جو بیگم تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی تھی اور بہت پاکیزہ خاتون تھی اور اللہ تعالی سے دعا مانگتے تھی کہ یا اللہ اس فرعون سے میری جان چھوڑا دیں ایسی پاکیزہ خاتون تھی تو اللہ تعالی نے پھر اس کا اس دنیا میں ظاہرہ نہیں ہوا اور وہ آخر ٹھیک ہے اس پہ سزا آگئی فرعون کا معاملہ ختم ہو گیا لیکن اس کے ریورس بھی ہوا کہ حضرت نو علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام اللہ تعالی کے رسول اور نبی اتنے درجے کے تھے انہی کی بیگم جو ہے وہ اپنی قوم پرستی کے چکر میں وہ اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائیں تو ان کی مثال بھی اللہ تعالی نے دکھا دی تو اس دنیا میں تو ہو جاتا ہے یعنی ایک نیک خاتون ہو یا نیک مرد ہو اس کی شادی کیسی خبیص سے ہو سکتی اس دنیا میں لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا اس سے یہ ہمیں سب کلیر ہوتا ہے کہ اصل آخرت کی بات ہے کہ پاکیزہ خواتین اور پاکیزہ مرد جائیں گے جندل اور جو خبیص ہوں گے ان کی اپس میں شادی ہو جائیں گے یہ بات خطر یا آخرت میں ہونی ہے یہ ریزن تو یہ اب ہم اس پورے افت کے جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا تو اس کا ریزلٹ اور سب بتا دیا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ہم دوسروں کے گھروں میں اور مرد و خواتین میں طریقہ غلامی کیسے ختم ہوگی شریعت کی کچھ احکامات اور ایمان کے اور قویسٹن آنسرز یہ ہوں گے جو اگلے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی آپ کے ذہن میں ہسٹری کے بہت سے سوالات ہوں گے میرا تکلف آپ ایمان کر سکتے ہیں جزا کلو خیر وحسن جزا